اور کہا کہ دن بھر کے بھوکے ہو میرے لادلے کھالو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا ماں اللہ کی قسم ماں اللہ کی قسم میں کھانا نہیں چکھوں گا کھانا تو چھوڑے میں کھانا نہیں چکھوں گا اور پانی کا ایک گھوٹ تک اپنے حلق سے نیچے نہیں اتاروں گا جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ ہو جائے ماں اللہ کی قسم میں کھانا نہیں چکھوں گا ماں اللہ کی قسم میں پانی کا ایک بوند بھی اپنے حلق میں نہیں اتاروں گا کہ جب تک کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار نہ ہو جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن عمر جمیل آ گئی اور بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت سے ہیں یاد رکھے خاموشی کے ساتھ وہ جو ارتیس لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ سب خاموش تھے وہ چپ سے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموش نہیں رہے وہ مرد مجاہد جاکتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے خطیب بنے اور اس کے پاوان میں اس کے تاوان میں اس کی سزا میں انہوں نے مار کھائی زخمی ہوئی لیکن محمد کو لیکن محمد عربی کو نہیں چھوڑا جبکہ وہ چلنے کے قابل بھی نہیں تھے ام جمیل جو بہن تھی جو بہن تھی عمر رضی اللہ عنہ کی اور عمر اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بتایا انہوں نے آکر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت سے ہیں اور دار الارقم میں تشریف فرما ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زخموں سے چور تھے بے حال تھے مگر ان کا ایمان ترو تازہ تھا ایمان زخمی ہونے کے بجائے ایمان اور مضبوط پہلوان بن گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زخمی سے بے حال ہونے کے باوجود چلنے کے قابل نہیں تھے اس کے باوجود اپنی ماں کا سہارہ لے کر اپنی ماں سلمہ امب الخیر کا سہارہ لے کر کاندھو کا سہارہ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جب ابو بکر کو دیکھا زخمی سے چور چور تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے اوپر آپ پر جھکے انہیں چوما ابو بکر کے پیشانی کو چوما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخت رنجیدہ ہوئے دکھوں سے ان کا دل چور چور ہو رہا تھا آپ کی آنکھیں اشکبار ہوئی یہ تھا محمد کی محبت ابن کثیر سیرت النبوی میں ابن کثیر سیرت النبوی شبلی قربت کی راہیں اللہ کی صحیح اسلامی واقعات لاکھ لاکھ رحمتیں ہو عظیم جلیل القدر صحابی پر لاکھ لاکھ رحمتیں ہو اس جلیل القدر صحابی و اکرام پر اللہ ہمیں ان کی اللہ ہمیں تمام صحابہ اکرام کی صحیح اعتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے نصیب میں بھی ان کی اعتاعت نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین